اسلام علیکم میں ہوں محمد حریص آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی بی ایس نیو بکنوال آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خوبصورت سی پیاری سی اور آسان ترین ڈرائنگ بنانا سیکھیں گے آج کی ہماری ڈرائنگ کا عنوان ہے ایک تیتلی جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھ لیا ہوگا آج کی جو بٹر فلائے ہے یہ دکھنے میں بہت زیادہ کیوٹ لگتی ہے چھوٹے بچے اور جو بیگنرز ہیں وہ اس کو بہ آسانی سیکھ سکتے ہیں تو میں نے ویڈیو کی جو سپیڈ ہے جو رفتار ہے اس کو بالکل نارمل رکھا ہے تاکہ وہ بیگنرز یا لینرز جو ڈرائنگ کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں ڈرائنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے کوئی بھی جو سٹیپ ہے وہ فاسٹ فورورڈ نہ ہو اور وہ ہر سٹیپ اس کو بہ آسانی آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا فاسٹ فورورڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیٹنگز میں جا کے اس کو 2x یا جو 4x پیڈ ہے اس کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک رینڈم سی اور ایک جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی میں نے ایک بٹر فلائی کی پکچر کو لیا ہے نیٹ سے اور اس کو اپنے دوسرے موبائل سے دیکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن آپ نے جو سٹیپس ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھتے جانا ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر فلائی کو بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے اس کا جو ہیڈ ہے جو اس کا موہ ہے وہاں سے آغاز کیا ہے ہم ہیڈ کو یعنی کہ سر کو جو تطلی کا ہوگا ہمارا اس کو مکمل ایک ایک ایکوریٹ سرکل نہیں بنائیں گے بلکہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرائی اینگل اور ایک سرکل کا مکس اپ ہے اوپر دائیں اور بائیں جانب تھوڑے تھوڑے سے ہم کونیں ڈرا کریں گے سرکل بنانے کے بعد یہ جو ایک ٹرائی اینگل کی شکل کا ہوگا ہم اس کے اوپر دو مزید سرکل بنائیں گے اور ان کے اندر ایکوریٹ سرکل بنانے کے بعد ہم اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں اس کو ڈرا کریں گے ایک سمائلی فیس بنانے کے بعد ہم اپنے اس جو بیسیکلی ہمارا ایک لاروہ ہے کیٹرپلر ہے اس کے نیچے باڈی کے اوپر 1,2,3,4,5,6 اور 7 پورشنز کو ڈرا کریں گے جو کہ سمی سرکل کی شکل میں ہوں گے اس کے بعد ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے دائیں اور بائیں جانب جو ہماری تتلی ہے اس کے بڑے بڑے پروں کو ڈرا کیا ہے اور ان پروں کے ساتھ ہم اندر کی جانب دو سرکل کو ڈرا کریں گے جو کہ سمی سرکل ہوں گے اور اس کو ہم ڈبل لائن کی مدد سے تھوڑا سا جو ہے ایک ڈیزائن دے دیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری 20% جو بٹر فلائی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اوپر کے دو پروں کو ڈرا کرنے کے بعد میں نیچے کے پروں کو ڈرا کر رہا ہوں تو ڈرائنگ بہت آسان ہے لیکن جب یہ مکمل ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو کی تھم نیل میں دیکھا ہوگا تو یہ بٹر فلائی جو ہے دکھنے میں بہت زیادہ پیاری لگتی ہے آپ اسی طریقے کی مدد سے اس کو بنانا سیکھیں ایک چاک کی مدد سے آپ اپنی کمرہ جماعت میں یا سکول کی جو کوئی دیوار ہو سہن کے اندر دیوار ہو وہاں پر اس چاک کی مدد سے آپ نے اسی تصویر کو اسی طرح سے ڈرا کر لینا ہے پھر آپ اپنے من پسند جو کلر ہیں انہی نشانات کے اندر کر کے اس ڈرائنگ کو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کمرہ جماعت میں بچوں کو سکھا رہے ہیں تو آپ اسی طرح آؤٹلائن سب سے پہلے آپ سر بنائیں گے پھر کیٹرپیلر کی نیچے والی بوڈی کو بنائیں گے اوپر والے دو بڑے بڑے پروں کو بنانے کے بعد نیچے والے دو پروں کو بنائیں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو بٹر فرائر تقریباً آپ سمجھ لیں 50% کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے پروں کے اندر تھوڑی سی ہم ڈیزائننگ کو فائنلائز کر رہے ہیں اوپر کے فروں میں ڈیزائنگ فائنلائز ہونے کے بعد ہم نیچے کے پروں کو جو ہے سیم پیٹرن میں جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جیسے درخت کے پتوں کی شکل ہوتی ہے اسی شیپ کے اندر ہم ان شیپس کو ڈرا کر رہے ہیں اوپر اور نیچے ہمارے دونوں پار جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اب میں اس کے جو انٹینہز ہیں ہماری بٹر فلائے کے ان کو ڈرا کر رہا ہوں ان کو ڈرا کرنا بہت آسان ہے سیمپل آپ نے جو سیدھی سی دو لائنیں ڈائیں اور بائیں ڈرا کرنے کے بعد کناروں سے ان کو راؤنڈ کر دینا ہے تو تیتلی کی ابھی آنکھیں ہماری انکمپلیٹ ہیں ان کو میں ویڈیو کے انڈ میں جو ہے مکمل کروں گا اس سے پہلے جو بٹر فلائے ہیں وہ ہماری آسمانوں میں اڑ رہی ہے مطلب ہم جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو کچھ منظر اس طرح سے ہے کہ بادل تیتلی سے پیچھے ہمیں نظر آ رہے ہیں آسمان کے اوپر اور تیتلی ہمارے پاس ہے تو کلاوڈز کو ڈرا کرنے کے بعد میں اس کی آنکھوں کو ڈرا کروں گا اور جب ہم اس کی آنکھوں میں جو فائنل شیڈز ہیں سرکلز ہیں کلرز ہیں ان کو بھریں گے تو ہماری جو تیتلی ہے وہ دکھنے میں بہت زیادہ پیاری لگے گی یہ تھوڑا سا میں نے کنفرم کیا کہ آنکھوں کے اندر رنگ بھرتے ہوئے کہیں میں جو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے اس کے آگے نہ آ جاؤں تو ابھی ہماری جو آئیز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم دو چھوٹے چھوٹے سرکلز کو ڈرا کریں گے اور ان سرکلز کو ہم جو ہے وائٹ ہی رہنے دیں گے ان کے اندر رنگ نہیں بھریں گے اور ان دو سرکلز کے علاوہ باقی کے تمام پوشن میں ہم بلیک کلر کو بھر دیں گے اور ہماری آنکھیں جو ہیں تیتلی کی وہ تیار ہو جائیں گی تو ایک بار پھر سے کہ میں نے جانبوجھ کر اس ویڈیو کی سپیڈ کو نارمل رکھا تاکہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں پھر وہ ایک گلہ کرتے ہیں کہ میں نے اتنی زیادہ سپیڈ سے ڈرائنگ بنائی کہ انہیں کسی سٹیپ کی جو ہے سمجھ نہیں آئی تو فاسٹ فوروڈ کے ٹیٹوریلز بھی میرے چینل پر موجود ہیں آپ شورٹ سیکشن کے اندر جا کر میں نے وہاں پانچ سو سے چھ سو تک ابھی تک ٹیٹوریلز اپلوڈ کر دی ہیں آپ ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے ایک تطلی کو بنانا سکھا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس جیسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو وزٹ کریں وہاں پر ہر کیٹیکری کے ٹیٹوریلز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں ہوں محمد حارس اللہ حافظ